سبائی وزیر خزانہ حاشم جمع پخ کی فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامریس آمد سنتکاروں اور کاروباری افراد کے مسائل سنیں اس موقع پر سنتکاروں نے گلے شکموں کے امبار لگا دیئے بتایا کہ ہمارے چار سو پچاس ارب روپے سے زائد کے ری فنڈز تاحال واجب الادا ہیں کاروبار کیسے کریں ریجنل چیرمن ایف پی سی سی آئی چہدری عرفان یونس نے کہا کہ حکومت آج ری فنڈز ادا کر دے پاکستان کی ایکسپورٹ تیس ارب ڈالر تک پہنچا دیں گے آج پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ چوبیس پچیس ارب یو ایس ڈالر تک پہنچ چکی ہے اگر ہمارے ری فنڈز جو ہے وہ مل جائیں تو ہم یقین دلاتے ہیں کہ آنے والے دو تین سال میں ہم اپنی ایکسپورٹ کو جو ہے وہ تیس ارب ڈالر سے بھی اوپر لے جائیں گے صوبائی وزیر خزانہ نے کہا کہ پنجاب میں خزانہ اور ریونیو کے معاملات کو درست کرنا ہے کاروبار میں آسانی کے لیے کام کر رہے ہیں ماضی میں سنتی فروغ کے بہت سے مواقع ضائع کیے گئے ہم نے یہ شفٹ اس فوکس کو شفٹ بھی کرانا ہے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ یہ لینڈنگ زیادہ ہو ایس ایمیز کی اور اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے انشاءاللہ تو ہم نے دیکھا ایمپیریکل ایمیڈنس سے کہ اس کی وجہ سے بہت میجر گروہ سپورٹ آتا ہے جی ڈی پی گروہ میں جو کانٹریبیوشن ہے وہ ایس ایمی کریڈٹ کی اویلیبلیٹی سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ہاشم جواب بخت نے سنتکاروں کو تسلی دیتے ہوئے چیئرمن ایف بی آر اور وفاقی وزیر خزانہ سے مسئلے کے حل کے لیے بات کرنے کی یقین دہانی کروائی کیمرمن امیر رئیس کے ساتھ عبدالقادر مدنی لاہول نیوز